بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہتبیت کی حقیقت قسط نمبر ایک قیس اسرار احمد قاسمی محجد حاجرہ ممرہ امام مہدی کی گیارہویں اور بارہویں علامت کی روشنی میں خبیش شکیل بن حنیف کا پوشٹ ماتم محترم سامعین اکرام گجشتہ قسط میں عرض کیا گیا تھا کہ صفیانی کو شکست دے کر امام مہدی مدینہ منورہ کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد وہ تیزی سے شام کی سمت روانہ ہوئی تاکہ سلیویوں کو شکست دیں جو مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہوں گے اب آگے ملاحظہ فرمائیں صحیح مسلم سننے ابو دعود اور جامعی ترمیسی کی احادیث بتاتی ہیں کہ امام مہدی ان عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد پھر اٹلی پر چڑھائی کریں گے اور واپسی پر وہ بحری سمت سے آ کر قسطنطنیہ پر بھی ہلالی پرچم لہرائیں گے شکیل خبیش تو کئی سالوں سے اورنگا باد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خبیش نے تو ان ملکوں کی صورت بھی نہیں دیکھی وہ انہیں جنگ کر کے فتح کیا کرے گا بارہمی علامت سننے ابو دعود کی حدیث میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے چھ سال بعد دجال نکل آئے گا شکیل کے مہدی کا دعویٰ کیے ہوئے تقریباً پندرہ سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک دجال نہیں آیا معلوم ہوا کہ شکیل مہدی نہیں بلکی بہت بڑا فرادیا ہے اور کذاب ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کس طرح غلط ہو سکتی ہے محترم سامعین شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس فتنے سے بچیں اور اپنے دوسرے ایمانی بھائیوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے وآخر دعوان وآل الحمدللہ رب العالمین